بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ہرمونائز سسٹم اپنا من کلیچر یا اچ اس کوڈنگ کے بارے میں جانیں گے تو بٹس ہرمونائز سسٹم اپنا من کلیچر یہ بات یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں جتنی بھی گوڈز اینڈ سرویسز کی ڈریڈنگ ہوتی ہے تو ان سب کی کلاسیفیکیشن یعنی فرجہ بندی کی گئی ہے اور ہر گوڈ یا سرویس کو ایک سپیشلائز سٹس ڈیجٹ کوڈ اس کو ہم ہرمونائز سسٹم اپنا من کلیچر یا اچ اس کوڈز کہتے ہیں یہ کوڈز کون اسائن کرتا ہے یہ کوڈز ورلڈ کسٹم ارگنیزیشن نے اسائن کیے ہیں انٹرنیشنل کنونشن انٹرنیشن کے تحرمی کنونیزیشن ورلڈ شوڑیشن انٹرنیشن کے تحرمیز ٹھیک سٹم خوشیر انٹرنیشن کے تحرمیز پانچ ہزار چیسھ سو بارہ اشیاء کی ترجوه بندی یعنی کلسفیکیشن کی گئی ہے اور ہر چی اسی اشیاء کو ہر گود یا سروس کو ایک سپیشلائز کوڈ سائن کیا گیا ہے اس سسٹم سے دو سو سے زیادہ ممالک پرائیوٹ ارگنائزیشن اور انویسٹر مستفید ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے ٹوٹل والیوم کے نائنٹی ایٹ پرسن پرودکٹ کو ان کوڈز کے تحت کور کیا گیا ہے ان کوڈ کے فوائد کیا ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ امپورٹ اور ایکسپورٹ بیوٹیز امپورز کرنے کیلئی یوٹلائز ہوتے ہیں اس کے علاوہ امپورٹ اور ایکسپورٹ، سٹیٹسٹک، نیشنل ایکنومک سٹیٹسٹک، فری اٹر ایکسیشن، سٹیٹینک درولز اف آریجن، ایکنومک ریسرچ اور انالیسز کیلئی بھی یہ کوڈز یوٹلائز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے ملٹیپل مقاصد ہے بیکوز ایٹ پروائیڈ اس این ایزی ایکسیسیبل دیٹا اچھا یہ کوڈز جو ہے یہ ایک بک کی صورت میں ہیں اس بک کی ٹونٹی ون سیکشن ہے نائنٹی ایٹ چیکٹر ہے بارہ سوٹائیس اس کے ہیڈنگ سے اور پانچ ہزار چیسو بارہ اس کے سب ہیڈنگ سے جو سیکشن اور چیکٹر ہے they define the broader categories of goods and services اور جو ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ ہے they define the minor categories of goods and services اس کو میں ایک آسان مثال سے سبجھاتا ہوں آپ کو کہ سپوز ہم ہولی ارپارشلی مینڈ رائز کی کوڈ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کوڈنگ کس طرح کی گئی ہے تو یہ بات یاد رکھے کہ اس بک کے سیکشن ٹو میں ویژی ٹیبل پروڈکٹ کے بارے میں انفرمیشن دی گئی ہے تو چونکہ ہولی ارپارشلی مینڈ رائز is a ویژی ٹیبل پروڈکٹ تو یہ سیکشن ٹو میں ہوگا پھر سیکشن ٹو کے چپٹر ٹین میں سیریل کے بارے میں دیا گیا ہے یہ کور ہوگا اور یہ ہولی ارپارشلی مینڈ رائز کے کوڈ کے فرس ٹو ڈیجٹ بھی ہوگئے یعنی چپٹر ٹین تو یہ ون زیرو یہ ہمارے پاس فرس ٹو ڈیجٹ ہوگئے اس کے علاو پھر یہ ہیڈنگ زیرو سکس میں یہ رائز کور ہے کیونکہ یہ پھر رائز کی کیٹیگری میں آتا ہے کی ہیڈنگز میں آتا ہے تو اس کا جو کوڈ ہے وہ زیرو سکس ہے تو ٹو ڈیجٹ ہمارے پاس اڈیجنل آگئے ہیں مینڈ رائز کا جو ٹو ڈیجٹ کورڈ ہے وہ ہے تری زیرو تو تری زیرو بھی اگر ہم ان کے ساتھ ملا دے تو ہمارے پاس ایک سکس ڈیجٹ کورڈ آ جاتا ہے یعنی ون زیرو زیرو سیٹس تری زیرو تو یہ ہولی ارپارشلی مینڈ رائز کا کورڈ ہے اگر ہمیں یہ کورڈ ان کورڈ کے بارے میں پتا ہو معلوم ہو تو ہم آسانی سے کسی بھی پروڈکٹ کے کسی بھی گوڑیا سرویس کے کسی بھی عرصہ کیلئے کسی بھی ملک سے کسی بھی ملک کو ایمپورٹ کے ایکسپورٹ کے سٹیٹسٹک حاصل کر سکتے اس کیلئے ہم بروز کرنگے یو این کا ویب سائٹ کانٹریٹ ڈو این ڈو این ڈاٹ آر جی جب ہم اس کو بروز دیکھ کرتے ہیں تو اس میں ہم جو انپورٹ دیتے ہیں جو سرچ کریٹیریا دیتے ہیں اور پھر سرچ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایمپورٹ کے ایکسپورٹ کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دیتا ہے تو آپ اس کو ضرور فیزٹ کریں امید ہے آپ اچسپورٹن سسٹم کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ